پہلا تواریخ چوتھا باب بنی یہودہ یہ ہیں فارس حسرون اور کرمی اور ہور اور سوبل اور ریایہ بن سوبل سے یاحت پیدا ہوا اور یاحت سے اخومی اور لاحد پیدا ہوئے یہ سرتیوں کے خاندان ہیں اور یہ ایتام کے باپ سے ہیں یزریل اور اسمہ اور ادباس اور ان کی بہن کا نام حیزل الفونی تھا اور فنویل جدور کا باپ اور عزر حوسہ کا باپ تھا یہ افراتہ کے پہلو تھے ہور کے بیٹے ہیں جو بیتلہم کا باپ تھا اور تکوہ کے باپ اشور کی دو بیویاں تھیں ہیلا اور نارا اور نارا کے اس سے اخوسام اور ہفر اور تمنی اور اکستری پیدا ہوئے یہ نارا کے بیٹے تھے اور ہیلا کے بیٹے زروت یزوار اور اتنان تھے اور کوز سے انوب اور زوبیبہ اور حروم کے بیٹے آخر خیل کے گھرانے پیدا ہوئے اور یابیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا اور یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی آہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بھڑائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بکشا اور سوخہ کے بھائی کلوب سے مہیر پیدا ہوا جو اسطون کا باپ تھا اور اسطون سے بیت رفع اور فاسحہ اور ایر نحس کا باپ تکنا پیدا ہوئے یہی ریکہ کے لوگ ہیں اور کنس کے بیٹے انتیل اور شرائع تھے اور انتیل کا بیٹا حطب تھا اور مناتی سے افر پیدا ہوا اور شرائع سے یواب پیدا ہوا جو جئی خرسائم کا باپ ہے کیونکہ وہ کاریگر تھے اور یفنا کے بیٹے کالب کے بیٹے یہ ہیں ایور اور ایلا اور نام اور بنی ایلا اور کنزا اور یللیل کے بیٹے یہ ہیں زیف اور زفا اور تیرا اور اسریل اور ازرا کے بیٹے یہ ہیں ستر اور مرد اور افر اور یلون اور اس کے بطن سے مریم اور سمتی اور اتموہ کا باپ اسبا پیدا ہوئے اور اس کی یہودی بیوی کے اس سے جدور کا باپ یرد اور شوکو کا باپ ہبر اور زلوح کا باپ یکوتیل پیدا ہوئے اور فیراؤن کی بیٹی بیٹیا کے بیٹے جسے مرد نے بیالیا تھا یہ ہیں اور ہدایہ کی بیوی ناہم کی بہن کے بیٹے کیلہ جرمی کا باپ اور استموہ مکاتی تھے اور سیمون کے بیٹے یہ ہیں امنون اور رنہ بن ہننان اور تیلون اور یاسی کے بیٹے زہوت اور بن زہوت تھے اور سیلہ بن یہودہ کے بیٹے یہ ہیں ایر لکہ کا باپ اور لاد مرسیہ کا باپ اور بیعت عشبی کے گھرانے جو باریک کتان کا کام کرتے تھے اور یوکیم اور کوزیوہ کے لوگ اور یواس اور شراف جو معاب کے درمیان حکمران تھے اور یوسبی لہم یہ پرانی تواریخ ہے یہ کمہار تھے اور نتائم اور گدیرہ کے بشندے تھے وہ وہاں بادشاہ کے ساتھ اس کے کام کے لیے رہتے تھے بنی شمون یہ ہیں نمویل اور یمین یریب زارہ ساؤل اور ساؤل کا بیٹا سلوم اور سلوم کا بیٹا مبسام اور مبسام کا بیٹا مشمہ اور مشمہ کے بیٹے یہ ہیں ہمویل ہمویل کا بیٹا زکور زکور کا بیٹا سمی اور سمی کے سولہ بیٹے اور چھے بیٹیاں تھیں لیکن اس کے بھائیوں کے بہت اولاد نہ ہوئی اور ان کے سب گھرانے بنی یہودہ کی مانند نہ بھڑے اور وہ بیر سبہ اور ملادہ اور حسر سوال اور بیلہ اور اعزائم اور تولاد اور بطویل اور حرمہ اور سکلاج اور بیعت مرکبوت اور حسر سوسیم اور بیعت برائی اور شریم میں رہتے تھے داؤد کی سلطنت تک یہی ان کے شہر تھے اور ان کے گاؤں آیتام اور این اور ریمون اور توکن اور ایسن یہ پانچ شہر تھے اور ان کے سب دہات بھی جو بال تک ان شہروں کے آس پاس تھے یہ ان کے رہنے کے مقام تھے اور ان کے نصب نامیں ہیں اور میں سباب یملک اور یوشہ بن امسیہ اور یوائل اور یہو بن یوسیبیہ بن شرائع بن اساسیل اور علیونی اور یکوبہ اور یسوخائیہ اور اسایہ اور عدیل اور یسمیل اور بنایا اور زیجہ بن شفی بن علون بن یدیہ بن سمری بن سمیہ یہ جن کے نام مذکور ہوئے اپنے اپنے گھرانے کے سردار تھے اور ان کے آبائی خاندان بہت بڑے اور وہ جدور کے مدخل تک یعنی اس وادی کے مشرق تک اپنے گلوں کے لیے چراغہ ڈھونڈنے لگے وہاں انہوں نے اچھی اور ستری چراغہ پائی اور ملک وسی اور چین اور سکھ کی جگہ تھا کیونکہ ہام کے لوگ قدیم سے اس میں رہتے تھے اور وہ جن کے نام لکھے گئے ہیں شاہ یہودہ حس کیا کے ایام میں آئے اور انہوں نے ان کے پڑاؤں پر حملہ کیا اور مونیم کو جو وہاں ملے قتل کیا ایسا کہ وہ آج کے دن تک نابود ہیں اور ان کی جگہ رہنے لگے کیونکہ ان کے گلوں کے لیے وہاں چراغہ تھی اور ان میں سے یعنی شمون کے بیٹوں میں سے پانچ سو مرد کوہ شیئر کو گئے اور یسی کے بیٹے فلاتیا اور ناریا اور رفایا اور اوزیل ان کے سردار تھے اور انہوں نے ان باقی امالیکیوں کو جو بچ رہے تھے قتل کیا اور آج کے دن تک وہیں بسے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی